بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے اپنا لیسن نمبر 5 کرنا ہے اپروچز اور موڈلز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پچھلے لیسن میں ہم لوگ نے بائیلوجیکل موڈل کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم لوگ سائیکو ڈائنامک اپروچ یعنی کہ سائیکو ڈائنامک موڈل پڑھیں گے اچھا یہ جو موڈل ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ لاشعوری طاقتیں ہوتی ہیں آپ کی بیہیوئر کو چینج کرتی رہتی ہیں اور چلاتی رہتی ہیں سیگمنٹ فریوڈ ایک سائینٹیس تھے انہوں نے اس کو یہ موڈل دیا تھا یہ بات آپ لوگ انہیں نام یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے انسی کیوز میں آتا ہے ایک تو یہ آپ لوگ انہیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ انکانشیس فورسز کی اوپر ان کا جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرتے تھے کہ جو بیہیوئر کو چلاتی ہیں دوسرا یہ جو موڈل ہے کس نے دیا تھا سیگمنٹ فریوڈ نے دیا تھا ان کی جو مین بیس تھی نا موٹیویشن کی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہی کچھ طاقتیں جو انسان کو موٹیویئٹ کرتی ہیں اور انسان ان طاقتوں کے مطابق ہی بیہیو کرتا ہے اور یہ طاقتیں انسان کے اندر پیدائش کے وقت سے ہی پائی جاتی ہیں اور انسان کا ان کے اوپر بہت تھوڑا سا ہی کنٹرول ہوتا ہے یعنی سے انسان ہوتا ہے نا انسان کے اندر کچھ لا شعوری فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر کو سلاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کی جو جبلت ہوتی ہے نا انسان کی جو ایک ہر انسان جو دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے جو اندرونی ایک جبلتیں ہوتی ہیں وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے انسان کی پرسنیلٹی کے پیچھے اور یہ انسان کی جو ہے نا لائف انسٹنٹس اور ڈیٹھ انسٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر یعنی کہ زندگی کے بارے میں اور موت کے بارے میں مختلف جس طریقے وہ ایک سوچ ہوتی ہے جس کے بارے میں اس کا ایک کانشیئس ہوتا ہے اچھا اس کی ایمپورٹنس اگر ہم لوگ پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ پر اثر تھیوری تھی ٹوانٹی کے سینچری کی ہم لوگ نے یاد رکھنے یہ بات سارکالوجی کو بھی اس موڈل نے افیکٹ کیا ہے بلکل نیو پرسپیکٹیو تھا جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے سمجھاتا ہے بیہیوئر کے بارے میں اور دماغی بیماریوں کے بارے میں پہلی تھیوری کیے والی تھی جنہوں نے آویرنس دی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ that not all behavior is rational یعنی کہ ایک سوٹ ہے راشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ سوٹ سمجھ کے کوئی چیز کرنا آپ لوگ جو بیہیوئر کر رہے ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ سوٹ سمجھ کے آپ بیہیوئر کر رہے کبھی کبھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا خود پر یہ کنٹرول نہیں ہوتا کچھ لا شعوری طاقتی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے بیہیوئر کو چلا رہی ہوتی ہیں انہوں نے ایک بڑا ہی impressive اور بڑا ایک وسط وسیع طریقے طریقے کا انہوں نے ایک therapeutic approach دیتی کہ therapy کے صرف آپ لوگوں نے انہوں نے بندے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایک base بلائی تھی کہ ہر آپ کی روز مارے ذنگی کے فنامناس کو جیسے تاثر ہونا غصہ آنا آپس میں دوسروں کے ساتھ تعلقات یہ ساری کے سارے psychodynamic approach میں ہی آتی ہیں بہت سارے دوسرے بھی ایسے psychologists ہیں جنہوں نے اس approach کی basis پر نئے paradigms انہوں نے build کیے تھے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس میں اسی کو ہی refine کیے تو کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کے opposite لکھا تھا main idea جو ہے نا وہ یہی تھا کہ انسان کے اندر ایک نا tension پائی جاتی ہے کہ خواہشات کو پورا کرنے کی پھر وہ tension ہوتی ہے وہی اس سے خواہشات کو پورا کرواتی ہے اور جب وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہے تو وہ tension کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت زیادہ important ہے کہ ایک یہ idea کہ inner tension جو ہوتی ہے نا انسان کی یہ والی جو line ہے یہ کس میں ہے یہ کون سے model میں ہے psycho dynamic approach میں یہ بات یاد رکھنی ہے اچھا انسان جو بھی کام کرتے ہیں اس کے roots کیا ہوتی ہے انسان جو کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ تین اس میں ہو سکتے ہیں roots ایک تو inherited instincts ٹھیک ہے ایک تو اس کی جبلت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس نے کوئی کام کرنا ہے biological drives بھی ہوتی ہیں یعنی کہ biological کچھ ایسے factors ہوتی ہیں جو اس سے کوئی certain کام کروائیں گے ہم لوگ جو پچھلے license میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور انسان یہ بھی کرتا ہے کہ اپنی ضروریات اور جو society کی ضروریات ہیں ان کے درمیان میں تصادم کو منڈین کرنے کے لیے اور جھگڑوں کو مسئلوں کو solve کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس segment fruit جو ہے نا psycho analysis کے founder تھے یہ بھی آپ لوگوں کے ncqs میں آتا ہے this is very important segment fruit is a founder of psycho analysis آسٹریلیے کی physician تھے neurologist بھی تھے psychologist بھی تھے موریلیے پہ پیدا ہوئے تھے middle class family سے ان کا تعلق تھا وائنہ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑا تھا اور وہاں سے ان کو جو ہے انٹرسٹ ہوئے تھا neurological research میں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ behavior کے لیے جو energy چاہیے ہوتی ہے وہ چار چیزوں سے آتی ہے ایک ہوتی ہے deprivation state ٹھیک ہے یعنی کہ آپ deprive ہوتے ہیں آپ کچھ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ suppress ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد physiological arousals یعنی کہ آپ کی physically اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انتظامات انسان کے اندر رکھے ہوتے ہیں کہ وہ behavior کرتا ہے conflicts of frustration پریشانیت کی وجہ سے دوسروں کے لیے چھگڑے کی وجہ سے آپ کو energy ملتی ہے کہ آپ پھر وہ behavior کرتے ہیں آگے سے ٹھیک ہے تین سال انہوں نے general hospital وائنہ میں لگائے تھے انہوں نے nervous diseases کے بارے میں psychiatry اور dermatology یعنی کہ skin related diseases ان کے اوپر انہوں نے نے کام کیا تھا neuropathology کے پروفیسر بنے تھے وائنہ یونیورسٹی میں اس کے بعد پیریس میں چلے گئے تھے اور ایک فرنچ neurologist تھی gene charcot ان کے student رہے ہیں جو کہ nervous diseases کو treat کرتے تھے hypnotic suggestion سے hypnotic suggestion کا مطلب ہوتا ہے کہ مندھے کو hypnotize کر اس کو ٹھیک کرنا فریوٹ کا main interest تھا وہ psychopathology میں یعنی کہ نفسیات میں کون سے ایسے factors ہوتے ہیں اور انہوں نے hysteria کو پھر discuss کیا تھا charcot کے اندر hysteria کیا ہوتا ہے اس کو بھی آگے پڑھتا ہے یہ بہت important concept ہے انہوں نے ایک private clinic کھولا تھا وائنہ میں وہاں پہ nervous diseases کو treat کرتے تھے ان کا پھر interest physiological چیز سے psychological چیز کی طرف آگیا تھا یعنی انسان کی psychopithology ہوتی انسان کی نفسیات ہوتی اس میں physical چیزیں ہوتی ہیں بلکہ نفسیاتی جو پہلی ہوتے زیادہ ہوتے انہوں نے اکٹھا کام سٹارٹ کیا تھا جوزیف بریور کے ساتھ انہوں نے ایک بک بھی لکھی studies on hysteria hysteria کیا ہوتا ہے انہوں نے main اس چیز میں زور دیا تھا کہ کچھ آپ لوگوں کے اندر ایسی کوئی جذباتی ایک انرجی ہوتی ہے جو جڑی ہوئی ہوتی ہے ایسے ٹراؤما سے جو آپ کے ماضی میں ہو چکی ہوتے لیکن آپ ان کو بھول چکی ہوتے ہیں ماضی میں آپ ایسے ٹراؤما سے گزرے ہوتے ہیں ایسے آپ لوگ تینشن سے گزرے ہوتے ہیں کہ بیسے ہی وہ ایکٹ کرتا ہے جیسے انسان اپنے اس ٹراؤما میں سے گزرا تھا تو اس وقت جیسے اس کا ایکس پیلنیس بیلکل ویسے ہی کرتا اس کو اپنے اندر کی فیلنگز کو بلکل اسی سیچویشن میں جا گزرا ہوا ہوتا ہے یہ یہاں سے ایک فارمل بیگننگ شروع ہوئی تھی سائکو انیلیس کی سیگمیٹ فیلیوٹ یہ بہت امپورٹن ہے سٹڈیز آف ہیسٹیاری یہ آپ لوگوں کا بہت امپورٹن ہے یہ آپ لوگ نے اس چیز کو یاد کر لینا ٹھیک آگے ہم لوگ چلتے ہیں سائکو ڈانیمک اپروچ کی فاؤنڈیشن امپورٹن حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی لا شعوری طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بیہیو کروا رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد نورمال اور ایبنورمال بیہیویر یہ بھی ایک فاؤنڈیشن ہے نورمال اور ایبنورمال بیہیویر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیفری یعنی کہ ایک بیہیویر اگر آپ بہت ہی زیادہ ہے کسی بندے کے اندر نورمال سے زیادہ ہے تو اس کو کہ دیں گے کہ یہ ایبنورمال بیہیویر ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیادی سی بات ہے نورمال بیہیویر جتنے لوگ ہوں گے جتنا بیہیویر وہ اس کا case names کو study کرنے تب ہی آپ لوگ کو ایک data اس کے مطابق مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فور اس کے foundations تھی ان foundations کے آپ نیمز جو conscious سب conscious میں بھی دو چیزیں آجاتی ہیں ایک ہوتی ہے pre conscious ایک ہوتی ہے unconscious پر conscious وہ part ہوتا ہے سب conscious کا جو آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سکتے جیسے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی کوئی زبان سے فسل کی کوئی بات نکل گئی یا خواب آتے ہیں آپ بھی لاشوری چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو جاگ دے ہوئے تو آپ خواب نہیں نہ دیکھ سکتے آپ لوگ اپنے بس میں نہیں ہوتے اس کو ایک نہیں کر سکتے لیکن وہ یہ لاشور ہوتا ہے جو اندر پایا جاتا ہے جو بیسے ہی آپ لوگ کو نظر آ جاتا ہے تو سٹرکچر آف کانشیس نیس نیس اس ایمپورٹن جو کتنے اس کے پارس تھے اور کیا کیا ان کا تھا یہ آپ لوگ ان اچھے طریقے سے جات کرنے ایم سی کی آتے ہیں بہت ایمپورٹن ہے اچھا خواب کیا ہوتے ہیں خواب ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کی لاشوری ضرورتوں کو خواہشات کو اور ایمپلس کو جو آگے فیوچر میں چلاتی کوئی بھی کام کرنے کے لئے جو خواب ان میں دو طرح کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں ایک خواب کی تعبیر ہوتی ہے خواب کا مطلب ہوتا ہے لیٹن کنٹینٹ یعنی خواب نظر آرہ تو مینیفیسٹ ہے لیکن اس کے پیچھے دھکا چھپا اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹن کنٹینٹ جو کہ آپ لوگ گیس لگاتے ہیں اگر ہم سیمبولیزم کی بات کریں سیمبولیزم سامنے آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوتی لیکن جو لیٹن کنٹینٹ ہوتا ہے کنورٹ ہوتا ہے درین کے سینسر کے اندر اگر کوئی چیز سارا دن بار بار چیز سوچتے ہیں تو اس سے خواب نظر آتا ہے جس چیز سے خواب نظر آئے جس کی وجہ سے خواب بنا ہے کہ آپ لوگوں کی نیند جو ہوتی ہے نہ لا شعوری خواہشات سے ڈسٹراب نہیں ہوتی اور واقعے میں ایسا ہوتا ہے خواب دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کی نیند ڈسٹراب ہوتی یا نہیں نہ ہوتی اور یہ جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہے کہ سوسائیٹی بھی اس کو accept کرتی ہے manifest content is symbolic فام ہوتی latent content کی یعنی کہ اصل میں جو ہم لخواب میں دیکھتے ہیں وہ latent content ہی ہے جو ہاں ڈھکھا چھپا ہوتا جس جو theme ہوتا لیکن symbols کی فام میں آپ لوگوں کو نظر آتا ہے اور صرف psycho analyst ہی ہوتا ہے جو اس تھانٹوز ایروز وہ کہتے ہیں جو life کو مضبوط کرنے کے لئے جو آپ لوگوں کی motivation ملتی ہے جیسے family بنانا آگے بچے بیدا کرنا تو life کو افرم کرنے کے مضبوط بنانے کے لئے جو ایک طاقت ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایروز اور تھانٹوز کیا ہوتی ہے یہ ایسی موٹیویٹ کریں جو پوزیٹیو ہوں گی life کو مضبوط کرنے والی ہوں گی اور جو بگاڑنے والی ہوں گی دسٹرکٹیو انرجی ہوگی وہ کیا تھانٹوز تو یہ آپ لوگوں کی ایم سی کی بتا رہی ہوں کہتے ہیں جو پرسنیلٹی ہوتی ہے آپ لوگ کا جو مائن ہوتا ہے اس کے سٹرکچر کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایڈ ایک ہوتا ہے ایگو اور تیسرا سوپر ایگو یہ بات آپ نے یاد رکھ رکھنی ہے یہ پرسنیلٹی کے ہم پارٹ کی بات کر رہے ہیں بچے یہ کنفیوز کر دیتے ہیں وہاں سے ان سے پرسنیلٹی کے پارٹ پوچھے جائیں تو وہ کہتے ہیں کونشیس آنکونشیس فری کونشیس سب کونشیس بھئی وہ آپ لوگوں کے مائن کے پارٹ ہوتے ہیں یہ پرسنیلٹی کے پارٹ جو ہوتے ہیں ایڈ ایڈ ہوتا ہے جب پیدایشی بھی ہوتی ہے ایک لا شعوری طور پر وہ کام کار ہوتا ہے کیونکہ بچے کو نہیں نہ ہوتا کسی جس کو شعور تو سارا کا سارا مائن اس کا لا شعور ہی ہوتا ہے یہ ایک ایسی سورس ہوتی ہے جو پلئیر پر کام کرتی بچے کو پلئیر ملنی چاہیے وہ ہر چیز دونے جس ہوتے بات اس کو چاہیے تو چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے mcq میں آتا ہے کہ id operates under the player principle جو چاہتا ہے کہ امیجیئر gratification of needs ضرورت فالن سے پوری ہو جائیں ایڈ جو ہے اس کے دو means ہوتے ہیں یعنی ایڈ میں آپ اپنی body کی needs ہوتی ہے نا بچہ وہ کیسے پورے کرتا reflex action کی through اور wish fulfillment reflex action کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کو کسی چیز irritation ہوا رہی ہوتی ہے تو وہ automatically respond کرتا ہے جان بوجھ ریڈیوز اس کو کم کرنے کے لئے ری reflex action ہوتا ہے اس کے پاس wish fulfillment یہ بہت complicated ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے wish fulfillment کے جو آپ لوگوں کو بائیلوجیک جسمانی طور پر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اس کے آپ images بناتے ہیں اپنے mind میں conjuring image of the object even یہ آپ لوگ نے بات یاد رکھنی ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں ego پہ ego کیا کرتی ہے ego ایک لنک بنا دیتی ہے آپ کے real world اور id اور super ego کے درمیان سپر ego ہم جو ہمارے aid تھا وہ player principle کی اوپر اگو کی اگو اگو کی کی اگو اگو جو services ہوتی ہیں اگو مطابق ہی آپ پھرا کے بہیر کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دکھتے ہیں کہ جو ego ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان ego میں آ اس کو experience ہو جاتا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے وہ رونے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے چیز ملنی چاہیے تو ابھی کی چاہیے بلکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے تلاش کرے گا اگر اس کو کھانا چاہیے وہ کھانے کو تلاش کرے گا اگر وہ پیاسا ہے تب پانی ڈھونڈے گا اگر جو ہوتی ہے اگر یہ آپ لوگوں کی ریالیٹی ٹیسٹنگ کے ساتھ چلتی رہتی ہے اور آپ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنی آپ لوگ ریالیٹی میں ریال ورلڈ میں دیکھتے ہیں مجھے کس چیز کے ضرورت ہے اور پھر آپ لوگ پر یہاں پہ آکے آپ لوگ اخلاقیات سیکھتے ہیں آپ کو اچھے بھولے کی تمیز ہو جاتی ہے یہ آپ لوگ کے اندر جتنے بھی پیٹرنز ہوتے ہیں جزا اور سزا کی چھوٹے بچے کو اگر اچھے کام کرنے پر ریوارڈ دیتے ہیں گری کام کرنے پر 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 تو ایڈ یہ کہتی ہے چاہے کوئی چیز غلط ہے یا چاہے ٹھیک ہے مجھے چاہیے تو بس چاہیے لیکن سوپر ایگو میں کیا ہوتا ہے آپ لوگ تمیز کرتے ہیں اور جو سوپر ایگو ہوتی ہے یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کہ فیملی کی ڈیمانڈ کیا ہے سوسائیٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے سوسائیٹی فیملی ہم سے کیا ایک سیلف ہوتا ہے اور انسان یہاں شعور بیدار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ مورل کنسٹینٹس ہوتا ہے سوپر ایگو میں آپ لوگوں کا مورل سیلف ہوتا ہے سوپر ایگو اور انسان کا جو کونسائنز ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے سوپر ایگو میں آتا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں ہم لوگ تو پرسنیلٹی آپ لوگوں کی ڈیویلپ کیسے ہوتی ہے پرسنیلٹی آپ کی ڈیویلپ ہوتی ہے اس کی چار سٹیجز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہوتی اور سٹیج اس کے بعد اینل سٹیج فیلک سٹیج جو یہاں پہ جو ٹیبل میں لکھ ہو نا وہ ہی بات نیچے بھی لکھ ہوئی ہے اچھا اور سٹیج وہ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے سال کی عمر تک اور کا مطلب ہوتا ہے ماؤتھ ٹھیک ہے اور جو ہے نا چیز ماؤتھ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے یہاں پہ بچہ جوتا ہے اس کی ایگو فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ یہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے جو ہے نا گریٹیفیکیشن یعنی چیزوں پورا ہونے اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اس کے پر ایک اینل سٹیج آتی مطلب کہ یہاں پہ آگے بچے کیا کرتا ہے وہ ایک دودھ پینے کی اس کی عمر ہوتی ہے اینل سٹیج ہوتی ہے ڈیرھ سال سے تین سال کی عمر تک یہاں پہ ایگو ڈیویلپ جو ہوتی پرسنیلٹی کی روک جاتی ہے یہ سمبولک آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ ایک سکینڈری پروسیس ہوتا ہے تھنکیں کا یہ ٹیبل آپ لوگ اچھے طریقے سے آپ لوگ نے اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے اگر لوگ بات آئی اور سٹیج پہ حاصل کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ماؤت کی پلائیر حاصل کر سکتا ہے اس کو کوئی بھی چیز ہو کھانے والی ہو کھانے چیز ہو تو وہ ٹھا کر مو میں ڈالتا ہے یہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پر پلائیر اس کو ماؤت سے ہی ملتے ہیں فریود یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اس سٹیج پہ فکس ہو جاتا ہے یعنی کہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ انسان بچپن سے کچھ آداد اچھ سیکھ لیتا ہے کہ پرس نیلیٹی کے اندر فکس ہو جاتی ہے بچے اتنے بڑے ہو جاتے وہ فیڈر نہیں فکسیٹڈ ہو جائے گا اس کو صرف کھانا پینا اور سموکنگ کرنا اس کے اندر یہی اکٹیویٹیز ہوگی یہاں پہ جو انسان ہوگا وہ ان اکٹیویٹیز میں انگیج ہوگا جو موس ریلیٹیز چیزوں کو کلیکٹ کرنا اور گوڈ لیسنر بننا یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں اس اس کے بعد اینل سٹیج پہ اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ دوسرا سال بچے کا اتر سٹیج یہاں پہ ایروجنیز زون ہوتا ہے وہ بٹوکس کا ریجن ہوتا ہے یہ سٹیج ہوتی ہے جہاں بچے کو کنٹرول ہو جاتا ہے اپنی جسم جتنے پروسیس ہوتے ہیں دوسرے ان کی اوپر اور وہ سوسائیٹی کی ڈیمارڈ کے مطابق وہ فنکشن کرتا ہے اور یہاں پہ ٹوالٹ ٹریننگ ہوتی ہے بچے کی یہاں پہ اس لیول پہ اگر کوئی فکسیشن ہو جاتی ہے تو اس سے پھر فیزیکل پروبلم ہوتی ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ فیزیولوجکل پروسیس کر رہے نا باڈی کے موومنٹ کو باڈی کے مختلف حصو کو کنٹرول کر نہیں وہ تو اس لیول پہ اگر کوئی فکسیشن ہو جاتی ہے دوزائی سی بات ہے اس کی باڈی میں پروبلم ہوں گے تو فیزیکل پروبلم ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ایروجنیز زون کون سا ہوتا ہے اینس اور ایریا ٹھیک ہے یہ زیادہ کمپلیکسز ہوتی اور فیوڑ کی جتنی بھی سٹیجز ہیں ان میں یہ کونٹروبرجیل ہے کچھ لوگ اس پہ اگری نہیں کرتے یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اوڈیپس اور الیکٹر کمپلیکسز جو ہے نا اس سٹیج پہ بنتے ہیں یہ اوڈیپس اور الیکٹر انہوں نے کمپلیکسز کو دیوئے کہ اوڈیپس ایک پلے تھا اس میں یہ دکھایا تھا کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی انسان ہوتا ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام اوڈیپس ہوتا ہے وہ اس کی فادر کو مروا کے اور اس بچے کی اوڈیپس یہ ایسا اگر کسی بچے کمپلیکس پایا جاتا جو اس سٹیج پہ وہ فکس ہو جاتا ہے پانچ سال کی عمر تک اس پھر وہ اوڈیپس کا نام دی دی جس اس پلے کی بیس پر اور الیکٹرا والی سیچویشن بھی ایس یہ فیمیل جو کمپلیکس ہوتا ہے الیکٹرا کمپلیکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرا ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے اس کی جنائٹل پری جنائٹل سٹیجز سے پہلے جو جو ایکسپیئنسز فکس ہو چکی ہوتے ہیں فکسیشن ہو چکی ہوتی ہے وہ پھر اس کی تھرو آؤٹ دا لائف ایڈرل سٹیج میں بھی اس کی جلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ یہ والا بھی آپ لوگ انہیں پوائنٹس یاد کر لینا اور جنائٹل سٹیج میں کیا ہوتا ہے پیوبرٹی کے بعد ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا سیکسوال انٹرسٹ وغیرہ ہونا اور چائل ریئرنگ یہ آپ لوگ انہیں اس کی حوالے سے یہ ایجاد کر لینا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ چلتے ہیں تو ان ایکسائیٹی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سیکمنٹ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی جذباتی ایک حالت ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو خود اگر کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا اس کی وجہ سے یہ ایک سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے ان ایکسائیٹی ہوتی ہے جب آپ کی جو ایگو ہوتی ہے نا وہ قاپ نہیں کر پا رہی ہوتی ایڈ کی ڈیمانز کے ساتھ ایگو کی ڈیمانز کے ساتھ اور جو اردگرد جو باہر جو ایکسٹرنل جتنے بھی ڈینجرز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ خود کو پروٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں ان ایکسائیٹی سے اور خوف وغیرہ سے تو ایگو پھر نہ ڈیفنس میکنیزمز یوز کرتی ہے اب وہ ڈیفنس میکنیزمز کیا ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اتنے بہت امپورٹنٹ ہیں ایگو ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے نا ڈیسٹرٹنگ ریالیٹی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس میں مختلف طریقے سے نا اپنے ایگو کو خود کو ان ایسائیٹی سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے کان کرتے ہیں کون کون سے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ریپریشن ریپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی ایسی کوئی انپلیزنٹ یادیں جو ہوتی ہیں نا یا جو سوچی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہیں آپ لوگ ان کو لاشا اور میں دھکیل دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو کبھی کوئی دکھ پہنچنا آپ اس ایمیرز کو بھولانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ریپریشن ٹھیک ہے ریگریشن کیا ہوتا ہے ریگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سٹیج میں بیک جو ہے نا وہ موف کر جو نا جس میں آپ لوگوں کو زیادہ خوشی ملتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا بڑے ہوتے ہیں نا وہ جان پوچھ کے بچوں کی طرح توتلا بولنا ان کی طرح وہ بیہیو کرنا کیونکہ اس سے وقتی جو ہے نا ان کو وہ تھوڑی دیپریشن ان کا کام ہوتا ہے ان کو خوشی ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کوئی بھی آپ کے اندر کوئی ایسی جو ہے نا انوانٹڈ خواہشات ہیں جو یعنی کہ کوئی ایسا مطلب جیسے غصہ آنا ٹھیک ہے اور ایسی خواہشات کو جو ہے نا وہ آپ لوگ کسی دوسرے تیسرے بندے پہ جا کے آپ لوگ اس کو جو ہے نا نکالیں یعنی کہ کسی کا خوشک کسی کا غصہ جو ہے نا کسی تیسرے پہ جا کے نکالنا جیسے فرکزمپل اگر کوئی عورت ہے نا اس کا اپنے حسبرٹ کے ساتھ جگڑا ہوئے نا تو وہ بدلے میں کیا کر گی حسبرٹ کو مار نہیں سکتی تو وہ بچے کو مارے گی یہ ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ آپ لوگ خود کو ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ اپنی ڈزائرز کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کوئی سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے ہیں ایکچول ٹارگٹ کے بجائے اس کے بعد چوتھا جو ہوتا ہے راشنلائزیشن اچھا یہ ڈسپلیسمنٹ سے بھی اس طریقے سے جب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ان ایکسائیٹی جو پریشانی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا ری ڈسپلیسمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بیہیور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کوئی ایسا آپ لوگ ریزن دیتے ہیں جو سوسائیٹی میں ایکسپٹیبل ہوتا ہے یعنی کہ کسی بدنے دوسری شادی کر لیے تو وہ یہ کہے گا پہلی بیوی لڑتی تھی تو اس لیے آپ سوسائیٹی والی کے لیے کوئی ایسا جواز پیش کر دینا کہ اگلا اس کو ایکسپٹ کریں اس کے بعد ڈنائیل کم تھی کسی چیز کو ڈنائیل کر دینا کسی چیز سے انکار کر دینا یعنی کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے کوئی ایسی کو خلط کام کیا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں فرق زیمپل اگر آپ لوگ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو آپ کو کوئی کہتے ہیں لیکن آپ یہ بات کسی کے ساتھ میں مانتے نہیں آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میں زیادہ سموکنگ نہیں کرتا میں کبھی کبار کرتا ہوں ٹھیک ہے چھٹا جو یہ چیز ہوتی ہے ان ایکزائیٹی سے خود کو بچانے کے لیے وہ آپ لوگ کو جو ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پروجیکشن پروجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا کیا دھرہ کسی دوسرے کے سار پر ڈال دینا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سبلیمیشن سبلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی کچھ غلط جو آپ لوگ کی جو خواہشات کبھی اپنے اندر ہوتی ہیں جو وہ ان کو دبا کے آپ لوگ ایسا بیہیو کرتے ہیں آپ لوگ ایسا اگلے بندے کو دکھاتے ہیں کہ سوسائیٹی آپ کی سوچ کو اپروف کرے یعنی کہ سوسائیٹی میں جو سوچ جو فیلنگز جو کام اپروویبل ہوتے ہیں آپ لوگ وہی دکھاتے ہیں فرقیزنپل اگر آپ لوگ کو سوسرارو والے نہیں اچھے لگتے پھر بھی آپ لوگ فرینڈلی مینڈر میں یعنی کہ چاہے آپ کے اندر کسی کے بارے میں بہت اتنفرک بھی ہو پھر بھی آپ لوگ فرینڈلی جو ہے وہ اس سے بات کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ سبلیمیشن میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بدلگ بات کرتے ہیں سائیکو تھرابی یہ تو ابھی جو ہم لوگ نے یہ پڑھا کہ سارا یہ اس کا دیفرنس میکانیزم ہوتا ہے یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے ویسے اب آپ لوگوں نے لیکچر سننی جانا تو آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کا میننگ کیا ہے تو جیسٹ آپ ایک ایک دفعہ بھی اس کو آپ لوگ پڑھیں گے تو ابھی یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں ہم لوگ آگے چلتے ہیں اچھا سائیکو تھرابی سائیکو انیلیسز یعنی کہ اپنا جو ہے نا وہ ایک تجزیہ کرنا اگلے بندے کی تھرابی کرنا اس کو ریلیکس کرنا یہ سائیکو یہ تھرابیوٹک پروسیجور جس میں اگلے بندے کی تھرابی کی جاتی ہے لمبے سیشنز بھی اس کے چلتے ہیں کبھی کبارت ویسے ہوتا ہے کہ سالوں تک چلتے ہی رہتے ہیں اور جو انسان کو جتنا زہین ہوگا اتنا ہی اس کو وہ تھرابی جو ہے وہ سوٹ کرے گی اس میں سپیشل ریلیشنشپ ہوتا ہے تھرابیسٹ اور پیشن کے درمیان مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے سائیکو تھرابی کا مین ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی لا شعوری جو طاقتیں ہوتی ہیں جو لا شعوری اس کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ان کے بارے میں جاننا ٹھیک ہے کہ کونسی چیز وجہ باندھ رہی ہے اس کے ڈزورڈرز کی اور مین ان کا گول کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ایک کسی بھی کوئی بھی انسان ہے نا اس کو ایک اویرنس دینا کہ ایڈ کا کیا رول ہوتا ہے اس کی جو سوپر ایگو اور جو ایگو وغیرہ ہوتی ہے نا ان کے ترمیان ایک ہارمنی ہارمنی لے کے آنا ٹھیک ہے یعنی کہ تھرپی جو ہے نا اس کی یہ بھی امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا انسان کو یہ بتاتے کہ آپ نے ریپریشن کے تھو آپ لوگوں نے مسئلوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ریپریشن میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکیں یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے نا تو جب آپ اس کو بھولانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے ریپریشن ہوتی ہے تو یہ تھرپی اس لیے بھی آپ لوگ کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ بتانا کہ وہ بھول جائے ایسی چیزوں کو جو کہ اس کو ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہیں اچھا انٹرونشن یعنی کہ کون کون سے طریقے یوز ہوتے ہیں سائیکو تھرپی میں ایک طریقہ ہوتا ہے فری ایسوسییشن کا یعنی کہ بلکل جو کلائنٹ ہوتا ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کمفرٹیبل پوسیجر میں رکھا جاتا ہے پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ انچی آواز میں وہ تم سب کچھ بتاؤ جو تمہارے مائن میں اس وقت آ رہا ہے چاہے وہ چیز ریلیمنٹ ہے ایرلیمنٹ ہے سوچ سمجھ کے بتانی نہیں بتانی بے وکوف چیز ہے سمجھدار بات ہے کوئی بھی بات ہے تم نے ساری کی ساری ہمیں بتانی ہے پیشنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہر جتنی بھی آپ کی جو سوچ ہے جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری تم نے بتانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بندہ ہوتا ہے اس کو ایک ایموشنل ریلیز اس کی جذبات ریلیز ہونے شروع جاتا ہے اس کو ہم لوگ catharsis کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یاد کرنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے آسان بھی ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ایک اور طریقہ وہ ہے انالیسیس آف ریسیسٹنس یعنی کہ پیشنٹ جب بات کر رہتا ہے تو ایک وہ سٹیج آتی ہے کہ وہ کہتے کہتے کوئی بات کہتے کہتے وہ روک جاتا ہے وہ اس کو بات کرنے سے جو ہے نا وہ جھجگتا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک رکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے اس کے شعور اور لا شعور کی درمیان اپنے فیلنس کو ٹھیک طریقے سے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا فریوٹ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ جو چیز بات کرنے سے وہ جھجگ رہا ہے یعنی ضرور اسی اسی پوائنٹ پر کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ ہے سائکوانالیسیس کا یہ بھی ایم ہوتا ہے کہ وہ جو رکاوٹے ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا تاکہ اگلا بندہ ان اپنی جو تکلیف دے یاد دے ہیں اور جو بھی ایونٹس اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کو اچھی طریقے سے اس کو ایکسپریس کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے آنیلیسیس آف ریسسٹنس اس کے بعد ڈریم آنیلیسیس یعنی کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے سائکو تھراپی کا کہ تھراپیس جو ہوتے ہیں وہ ڈریم کے جو اس نے دیکھا ہوتا ہے انسان کے اس کے جو لیٹڈ کنٹینٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے چھپے ہوئے اندر جو معنی ہوتے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو سیمبولیزم ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد انیلیسیس آف ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس ٹرانسفرنس کا یعنی کہ انیلیسیس کرتے ہیں یہ بھی جو ہے جو تھراپیسٹ ہوتی ہیں کہ ٹرانسفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ تھراپیسٹ کے بارے میں سائکو لیجسٹ کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس کی اندر جو ہے وہ ہوتا ہے رسپانس ہوتا ہے یا اس کو نیگٹیف وہ فیل کرے گا اس تھراپیسٹ کا امیج اس کی نظر میں غلط ہوگا کبھی وہ ٹھیک ہوگا تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے اس پاس سے بھی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان کا ریلیشنشپ تھراپیسٹ کی طرف اگر نیگٹیف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس بندے کی بارے میں وہ بات کر رہا ہے جس بندے کے ساتھ اس کو پرابلم ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ریلیشن کتنے درد تکلیف دے ہوگا بہتا فیضہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہو تو آپ لوگوں کو وہ بندہ بھی نہیں اچھا لگتا جو اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوتا اور بات کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے ٹرانسفرنس اور کانٹر ٹرانسفرنس کا یہ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کرٹیسزم بھی کی گئی ہے فریڈین کے سائیکو ڈانامک تھیوری کے اوپر کیوں کرٹیسزم کی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کوئی لا شعور کوئی ایکزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا اس کے بعد سائیکک ڈیٹرمنیزم فریڈین نے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں کے مائنڈ سے اوروڈینیف فریڈین کی یہی اپروش تھی کہ ڈیٹرمنیسٹک اپروش تھی اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے شعور کی اوپر اور سوچ سوچ بچار کی اوپر اور ڈیسیزن میکنگ کی اوپر اس نے بات نہیں کی تو وہ کہہ جا کہ بس ایک لا شعور ہوتا ہے جو آپ لوگوں سے سارے کام کرواتا ہے لیکن ایک شعور بھی ہوتا ہے کبھی کبھر آپ لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے کبھی کبھر سوچ سمجھ یہ بات کرتے ہیں فیصلے لیتے ہیں تو اس چیز کے پر اس نے زور نہیں دیا تھا تیسلی جی کرٹیسزم یہی تھی کہ جو انوارمنٹ ہو گیا اور جو انسان کے علاوہ جو باہر ارد گرد جتنے بھی ویریابلز ہوتے ہیں جو کس کی بھییویر کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو بھی انہیں اگنور کر دیا تھا اور یہ بھی ایک کرٹیسزم تھی کہ اس نے جو شروع شروع کہ جو بچپن کے جو سال ہوتے ہیں اس کی اوپر اس نے بہت ہی زیادہ زور دیا تھا ٹھیک ہے اور کرٹیسزم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے جنڈر کا جو ریلیشنشپ ہے اس کو بھی اس نے جو ہے نا وہ انٹرپریٹ کیا تھا مختلف طریقے سے ٹھیک ہے میل اور فیمل کا جو ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی چھرابی اتنی زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے بہت زیادہ اور ٹائم مانگتی ہے اور ایکسپنزیوم بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فریوڈ کے بعد بھی ایک سائیکوانیلیٹک اپروچز ہوتی رہی ہے نیو فریوڈین پھر ایک موڈلز تھے تھیوریسٹ جو تھے جو فریوڈین سکول سے بلانگ کرتے تھے اس کو سپورٹ کرتے تھے بعد میں انہوں نے اس میں سے کچھ ایشیوز کے وہ بلکل خلاف تھے اور انہوں نے فریوڈ کے خلاف بات کی تھی ان کا مین انہوں نے زور یہ دیا تھا کہ کون کون سے نیو فریوڈین یہ کہتی تھی کہ آپ لوگوں کے جو سوشل انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لائف کیوپر بہت زیادہ افیٹ کرتا ہے آپ کی جو زندگی کی تجربات ہوتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا انسان کے اوپر صرف بچپن کا ہی اثر نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کے جو سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ اچھا ریلیشنشپ ہے تو یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ رول ہے جس سے آپ کا موٹیویشن ملتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایگو فنکشننگ جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹن ہوتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایڈ اور سیلف کنسپٹ کا جو ڈیویلپنٹ ہے وہ بھی امپورٹن ہوتی اور سیلف اسٹیم جوپ لوگوں کے عزت ناف اور جو خودداری ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہے تو نیو فریڈین نے جو ہے نا وہ یہ والی باتیں کہیں تھی کہ آپ لوگوں نے پوائنٹس یاد کر لینے ٹھیک ہے نیو فریڈین میں جو پہلے جو سائیکولوجیس تھے وہ تھے الفریڈ ایڈلر انہوں نے ایک تھیوری دی تھی انڈیویجوال سائیکولوجی کی وہ کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کی جو تھیوری تھی نا وہ فریڈ کی تھیوری سے تھوڑا اپوزٹ تھی فریڈ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان سے ہمیشہ کنفلکٹ میں ہوتے ہیں ہمیشہ ایک جگڑے میں ہوتے ہیں حسد میں ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر کنفلکٹ ہی ہوتا رہتا ہے لیکن ایڈلر وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف انسان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیوچر کے گولز کو اٹین کرنے کے لئے ہی وہ کام کرتا رہتا ہے یہ پہلے بہت ہی کلوز فرینڈ تھے فریوٹس کے لیکن بعد میں پھر سائکو انیلیٹک کی جو اپروچ ہے نا وہ انہوں نے دی تھی اور دیفرنٹ فریوٹس سے کیسے تھے کہ فریوٹ کی ایک تو نیگٹیوٹی سے وہ دیفرنٹ دیفرنٹ تھے یعنی کہ نیگٹیوٹی کی انہوں نے بات کیتے ہیں کہ تھینا ٹاؤز انسٹینٹس ہوتی جو انہوں نے سے غلط کام کروا دی اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں غلط کام کرنے کی اوپر ایک تو اس کی اوپر انہیں نے اس کے خلاف بات کی تھی اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ فریوٹ نے جو آریے دیتا ہے لیبیڈو پرنسیپل کا لیبیڈو کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو اڈ والی پرسنیلٹی ہو جائیں ہیں اس میں جو لیبیڈو والی فیکٹر ہوتا ہے کہ بس خواہشات فوراں سے پوری ہونی چاہیے تو اس بات سے بھی وہ ڈس ایگری کرتے تھے ٹھیک ہے تو ایڈلر نے دیکھا تھا یہ آپ لوگوں نے اس میں سے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ ایڈلر نے دیکھا تھا کہ ریلیشنشپ اور ہارمنی ہوتی ہے اور جو مائنڈ ہے آپ لوگوں کب وہ کام کرتا ہے فیوچر میں گولز کو جاتے تھے ایڈلر کہتے تھے کہ یہ جو چیزیں یہ مین کنسیپٹ ہوتی ہیں انسان کے پیہیوئر کو سمجھنے کے لیے ہم آج ہم لوگ جو بھی ہیں وہ کیوں ہیں کہ سوسائیٹی کے ہماری اوپر مختلف طریقے سے انفلوینسز ہوتے ہیں سوشل انفلوینسز ہی ہوتے ہیں جو کہ ہماری پرسنیلٹی کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور جو گولز ہوتے ہیں جو آپ لوگ خود جو ایک گول آپ لوگ جو ایک سیٹ کر لیتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے خواہشات سے موٹیویشن نہیں ملتی بلکہ اب خود جو گول سیٹ کر لیتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے یہ گولز اور انسینٹیوز ہی آپ کو زیادہ چلاتے ہیں آپ لوگوں کے جو گول ہوتا ہے لائف میں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی اور سویپیریوریٹی ہم نے دوسروں سے بہتر بننا ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مین جو کنسپس تھے وہ پوائنٹ ہوں نے کون کون سے دیا تھے وہ یہ کہتے ہیں inferiority complex یعنی کہ آپ کے اندر ایک feeling ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں اس سے relationship بہت زیادہ effect ہوتے ہیں اور اس سے آپ لوگ achievement بھی بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جب یہ ایک force یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے inferior ہوں میں دوسروں سے کم تر ہوں تو پھر آپ لوگ خود کو دوسروں سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے جب چھوٹا ہوتا تو وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں بڑا ہونے کی کوشش کرے گا اچھا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس طریقے سے اس کی پھر personality develop ہوتی ہے اور وہ motivating forces وہ جو کہتے ہیں ویسے تو ہم نے یہ دیکھتا کہ جو fruits ہیں انہوں نے کہا تھا کہ motivating forces جو انہیں وہ دو ہوتی ہیں thanatos اور eros لیکن جو addler ہے وہ کہتے ہیں کہ motivating forces ہوتی ہے ایک feeling of inferiority یعنی کہ آپ کے اندر یہ جو feeling ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں اس یہ feeling آپ کو motivate کرتی ہے کہ آپ نے دوسروں سے بہتر بننا ہے ٹھیک ہے آپ ان feelings کو overcome کرنے کے لیے ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ motivate ہوتے ہیں اور آگے وہ کہتے ہیں کہ birth order کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے personality کی اوپر پہلا بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے as compared to سب سے چھوٹے سے اور جو درمیان والا ہوتا ہے وہ بھی باقیوں سے different ہوتا ہے پھر انہوں نے sibling revelry کی اوپر بھی بات کی تھی کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کی نا آپس میں دل میں وہ تھوڑی دشمنی رکھتے ہیں تھوڑا جھگڑا وغیرہ ان کا ہوتا ہے Psychopathology کی انہوں نے بات کی تھی کہ جو compensation ہوتی ہے compensatory defense mechanism combine ہوتا ہے conscious اور unconscious feelings کے ساتھ inferiority کی جو feelings ہوتی ہیں اور یہ ہی main cause ہوتا ہے آپ لوگوں کے Psychopathological behavior کا مطلب کیا ہے اس بات کا کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا جو ایک mechanism ہوتا ہے وہ آپ کے شعور اور لا شعور کے ساتھ جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو ایک کام تر انہوں نے والی feelings ہوتی ہیں ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں دوسرے سے superior بننا ہے یہ ہی main وجہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے Psychopathological behavior کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد function of psychoanalyze یہ کہتے ہیں کہ psychoanalyze کا main function کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا discover کرے اور rationalize کرے دوسروں کی feelings کو اور compensatory جو ہے اس کو وہ break down کرے کہ وہ جو comparable جو سوچے اس کو وہ break down کرے اور neurotic will for power کہ آپ کی جو ہے نا power حاصل کرنے کے لیے move on کرنے کے لیے آپ کے جو ایک ذہنی ایک جو neurologی جو ایک will ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہونے چلگے اس کے بعد Karl Gustav Jung ہے یہ بھی جو ہے نا وہ نیو فریوڈین میں تھے سوچ سیکیٹریسٹ ہیں اور انیلیٹک سکول آف سیکالوجی کے یہ فادر ہیں یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے Jung نے رہی پریزینٹ کیا تھا کہ کمپلیکس تھی پرسنالٹی کو انہوں نے دی تھی وہ انہیں نے کہا تھا کہ جو فریوڈ کی جو سٹوڈنٹس اور جو کلیگ تھے انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے Jung کو ایک سکسیسر جو انہوں نے اپنا پھر چوز کیا تھا یہ بہت میسٹیکل تھے اپنے انڈرسٹینڈنگز میں اور پرسنالٹی کو جو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا پوزیٹیو اپراوچ تھی ان کی کہ انسان کے اندر ونز ایبیلیٹی تو کنٹرول ونز ایڈنٹیٹی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنی قسمت کو کنٹرول کرتا ہے کیسے اپنی قسمت جو انہا وہ خود بھراتا ہے ان کا انسان کی ہیمن نیچر کے بارے میں جو ویو تھا وہ زیادہ کمپلیکس ہے وہ کہہ جائیں کہ انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے وہ جوڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے ماضی سے حال سے اور مستقبل سے شعور بھی ہوتا ہے اس کے مائن میں اور لا شعور بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے کچھ چیزیں وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے زلانہ اور مردانہ میں سکتا ہوں فیمنن چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ اس نے جتنی بھی اپوزٹ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک ہارمنی میں لے کے آنا ہے پانشیس اور انکانشیس ایلیمنٹس ہیں تو اس کو ہارمنی میں لے کے آئے گا ریشنل اور ارریشنل ہے نہ ہوتا ہے یہ آپ کو خود بخود نہیں آ جاتی سلف ایکچوالیزیشن کا کیا مطلب ہوگا کہ اپنے خود کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنا یوں سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے تو یہ سلف ایکچوالیزیشن کا کنسپٹ ہمیں دیا تھا کارل گست ایف جنگ نہیں ہے آپ لوگ نے بات جعات رکھنی ہے ان کا یہ بھی بلیف تھا کہ جو روحانی سائیڈ ہوتی ہے نہ کسی بھی انسان کی وہ زیادہ مطمئن ہوتی ہے جو درمیان کی عمر ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب انسان جو ہے نا انسان کے جو نفسیاتی جتنے بھی کمپننٹس ہوتے ہیں وہ ڈسکوبر ہو چکی ہوتے ہیں ریلیجن کے اپنے جو ہے نا وہ زور دیا تھا کہ اگر آپ سیلف ایکچوالیزیشن چاہتے ہیں خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مذہب کا جو ہے نا وہ بہت ہی بڑا کردار ہوتا ہے اچھا اب جنگ جو ہے نا ان کے کچھ ڈس ایگریمنٹس بھی تھے فریوڈ کے ساتھ کیونکہ فریوڈ کی یہ تھی نا کہ انہوں نے جنڈر کی اوپر بات کی تھی میل اور فیمل کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے دیکھا تھا لیکن جو جنگ ہیں ان کی اس بات پر ڈس ایگریمنٹ تھی انڈرسیننگ ایڈ ڈسکرپشن آف جنڈرز وہ کہتے ہیں جنڈرز کی اوپر میں بات نہیں کرنی چاہیے اور نیچر آف انکانشیس کی اوپر بھی فریوڈ نے کہا تھا کہ لا شعور ہی ہوتا جو سب کچھ چلاتا ہے لیکن جنگ کا اس بھی بات پر بجو ہے نا وہ ڈس ایگریمنٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ لا شعور نہیں چلاتا بلکہ آپ کو خود بیلس کرنا ہوتا ہے لا شعور اور شعور کے درمیان جو جنگ کی جو مین کنسپٹ تھے وہ یہی تھے میجر گول آف لائف کیا ہوتے ہیں کیلا رہتا ہے صرف اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا ہے ایکسٹرو برڈیٹ آوٹر ڈیریکٹڈ یعنی کہ انسان دوسروں کے ساتھ ملنا جلانا ملنا جلنا وہ سب کچھ کرتا ہے لیویڈو وہ کہتے ہیں کہ یہ انرجی ہوتی ہے انسان کے اپنی پرسنل گروس و ڈیویلیپمنٹ کی لیویڈو وہ ہی ہوتی ہے کہ پرسنل پرسنل پلیئر پرنسی پل کے اوپر جلنا وہ کام کرتی ہے اچھا جنگ یہ کہتے ہیں کہ انکانشیس اس کے دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پرسنل انکانشیس اور ایک ہوتی ہے کلیکٹیو انکانشیس پرسنل انکانشیس سیمیدر انہوں نے وہی کہا تھا جیسے وہ فریوڈین نے کہا تھا کہ یہ جو پرسنل انکانشیس ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو وراست میں ملتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو انسیسٹر سے ملتے ہیں ساری جنریشنز کو اور یہ ساری انسانیت کے اندر قومان ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انکانشیس کے یہ دو جو ہیں وہ پارس بتاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آرکیٹائیس بھی بات یہ آپ لوگوں نے ایجاد کرتے ہیں لیبیڈو کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی جنگ نہیں کی تھی میجر گول آف لائف انہوں نے کون سے بتائے تھے اور ٹائپس آف کانشیس کون کون سے تھی اچھا آرکیٹائیس پہ یہ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کلیکٹیو کانشیسنس کے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور قدرتی سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس میں تھیمز انکلیوڈز ہوتی ہیں جیسے ایک جیسے ہم لوگ میٹس میں دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں لوگ کہانیاں وغیرہ ہو گئیں ٹھیک ہے یہ اور مسکولینٹی فیمنینٹی اچھی چیزیں ہونا اس کے بعد بری چیزیں ہونا مدرہوڈ مادرہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ہر کہیں بلکل سیم پائی جاتی ہے ہر انسان کے تر پائی جاتی ہے یونیورسل فارمز ہوتی ہیں اور یہ لا شعوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہیں آرکیٹائیپز اس کے بعد تیسرے جو تھے نیو فریوڈین وہ تھے کارن ہورنے یہ جرمنی کے تھے امریکن سائکولوجس تھے ایزا سائکوانیلس جرمنی میں انہوں نے ٹرننگ حاصل کی تھی بعد میں پھر یہ یو ایس میں جو انہیں شفٹ ہو گئی تھی فی ملتی ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایگری کیا تھا کہ فریوڈ نے جو لیول آف کانشیس بتایا تھے لیول بتایا تھے انکانشیس کے ان ایکزائیٹی اور ریپریشن کے اس کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا انہوں نے زور دیا تھا کہ چائلڈھوڈ کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہ بچ پہ میں جو کچھ سیکھتے ہیں تو پوری بار کی لائف پہ وہ چیز آپ کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتے ہیں اس کے پر انہوں نے زور دیا تھا سوشل انٹریکشن کی اوپر بھی انہوں نے زور دیا تھا پرسنل گروہ کے پر بھی انہوں نے زور دیا تھا لیکن فریوڈ سے ڈس اگریمیٹ بھی تھے کس کس بات پہ ڈس اگریمیٹ تھے فریوڈ جو کہتے ہیں نا کہ پرائیمری امپلسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے فریوڈ نے بات کی تھی کہ وقی سے ایک موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کو تو یہ کہتی تھی کہ امپلسز جو ہوتے ہیں وہ موٹیویٹنگ فورس نہیں ہوتے یہ فریوڈ سے اس بات پہ بھی وہ ڈس اگری تھے کہ فریوڈ نے کہا تھا کہ بائیلوجیکل بیس ہوتا ہے کہ جنرلز میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں میل اور فیمیل جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو وہ بائیلوجی کی بیس پہ ہوتے ہیں تو اس بات پہ بھی انہوں نے ڈس اگری کیا تھا مین کنسیپس ان کے کون کون سے تھے ہارنیس تھیوری انہوں نے دی تھی بیسک این ایکزائیٹی بیسک ہوسٹیلیٹی سوشل انٹریکشن انٹرپرسنل سٹائل یہ ان کے مین کنسیپس تھے بیسک این ایکزائیٹی یہ ان کا مین کنسیپس تھا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ماحول ہے اگر وہ بلکل ہوسٹائل ہے غلط ہے مطلب بلکل سخت ماحول ہے اور بچہ خود کو جو بلکل اکیلا فیل کرتا ہے اکیلا ہی رہتا ہے تو اس سے اس کے اندر این ایکزائیٹی ڈیویلپ ہوگی اور اس کو آپ لوگ کیسے اوورکم کر سکتے ہیں کہ پروپر ایک جو پیرنٹل نرٹسیرنگ بچے کی جیسے پرورش ہونی چاہیے پیرنٹس کو کرنی چاہیے وہ پروپر ہونی چاہیے اس کی ایک تو یہ انہوں نے ایک concept یہ تھا دوسرا انہوں نے ایک concept یہ تھا بیسک ہوسٹیلیٹی کا کہ بچے جو ہیں وہ ہوسٹیلیٹی کو زیادہ جو ہیں وہ ڈیویلپ کرتے ہیں بتویزی کو اور جو ہیں سختی کو زیادہ وہ مزاج میں سختی پیدا ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیرنٹس بہت زیادہ strict ہوں اس کو بعض بات پر ان کو سزائن دیتے ہوں ٹھیک ہے اور مطلب aggressive تو اس سے کیا ہوتا کہ بچے کے اندر نہ غصہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بالکل سخت مزاج ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ اس چیز کو express نہیں کر پاتا تو جس کی وجہ سے وہ anxiety میں یعنی کہ پریشانی میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ان کے یہ ایک concept تھا یہ آپ لوگ انہیں یاد کرنے ہیں کہ جیسٹ آپ لوگ اگر names بھی یاد کر لیں تو تو بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا جائے concept دیا تھے social interaction اور interpersonal styles کی اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا انہوں نے اس بات پر بات کی تھی کہ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتے ہیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بناتے ہیں اور اس کا کسی بھی انسان کی personality کی اوپر کیا impact ہوتا ہے لمبا lecture ہے یہ والا لیٹی تھا تو جو ہے نا گلہ بھی تھا گیا چینل کو subscribe please کر دیجئے کتنا میرا گلہ تھا گیا لیکن آپ لوگ چینل نہیں subscribe کرتے اچھا وہ social interaction وہ کہتی ہیں کہ تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے moving away from others یعنی کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ دوسروں سے دور خٹ کے رہنا ان کی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتا ہے وہ دھونڈ رہے ہوتا ہے self-sufficiency اور independence کہ اکیلا بغیر کسی پر depend کیے ہم نے رہنا ہے اور اپنے لیے خود ہی کافی ہونا ہے ٹھیک ہے اور moving toward other یعنی کہ یہ تاب ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ دوسروں کی اوپر depend کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ دوسروں کی طرف move on کرتے ہیں اور ٹیسرا جو ایک ہوتا ہے social interaction کا وہ یہ ہوتا ہے moving against others یعنی کہ دوسروں کی اوپر control حاصل کرنا طاقت حاصل کرنا دوسروں کی اوپر depend نہ کرنا یہ moving against others اس کے بعد وہ کہتی ہیں neurosis کی اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی neurosis ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کی جو جذباتی جتنے بھی conflicts ہوتے ہیں نا جو آپ لوگوں کے پچپن کے تجربات کی وجہ سے آرائی ہوئے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے بعد میں جتنے بھی آپ دوسروں کے ساتھ جو relationship ہوتے ہیں اس کو بہت disturb کرتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے نیرہ سی یعنی کہ جو tension بچپن میں create ہو جاتی ہے throughout the life آپ کو وہ disturb کرے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ لوگ نے یاد کرنا ہے اس کے لیے جو تین فیکٹرز ہیں یہ بھی آپ لوگ نے چھتی گئے اس کو آپ لوگ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک relationship ہوتا ہے real self کا اور ideal self کا وہ ایک گول ہوتا ہے کہ ہم نے یہ والا self attain کرنا ہے وہ ایک گول ہوتا ہے ان کے لیے یا پھر لوگ کیم سی کیوز میٹھا ہے فرنومل پرسن ideal self is the goal ٹھیک ہے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتا ہے فیوچر میں ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کی life کو organize کرتی ہے اور جو ان کو ایسپائر کرتی ہے یعنی کہ وہ خواہش کے حصول کے لیے وہ motivate رہتے ہیں جو neurotic person ہوتا ہے یعنی کہ جو نفسیاتی بندہ ہوتا ہے ان کے نزدیک جو relationship ہوتا ہے real اور ideal self کا وہ problem ہوتا ہے یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں neurotic impression ان کا یہ ہوتا ہے کہ real self جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود distorted image اپنا خود کو ٹھیک نہ سمجھنا ٹھیک ہے خود کو غلط سمجھنا کہ بھئی میں تو کچھ کر رہی نہیں سکتا ان کے نزدیک ideal self گول نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے reality نہیں ہوتی اور idealized self ان کے نزدیک ایک unrealistic ایک خواب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ خواب کبھی میں یہ کبھی کر رہی نہیں سکتا یہ وہ نفسیاتی ان کے اندر وہ problem ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے highlight کی یہ بھی آپ لوگ نے کہا دینا ہے یاد سار سار آپ لوگ رکھا کریں لیپ ٹوپ ہون رکھا کریں اور سار سار اس کو highlight کیے کریں یا اگر آپ لوگ اس کو ہم لوگ ٹھیک کریں حارنی کو یہ بڑی optimistic تھی انسان کی نیچر کے بارے میں یعنی کہ ان کو بڑی امید تھی کہ ہمارے ہر ہمارے اندر یہ ability ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ان کو change کر سکتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ انسان کی نیچر کو ہم لوگ change کر لیں گے انسان کے جو interactions ہوتے ہیں وہی problem create بھی کرتے ہیں اور انسان کے ہی interactions ہوتے ہیں جو problems کو solve بھی کرتے ہیں اب اللہ کا نام ہے چینل کو subscribe کرتے ہیں میرا گلہ تھک چکے ہیں آپ لوگوں نے تو صرف سننا ہوتا ہے نا ہم نے بہت محنت کرنی ہوتی ہے اور just ایک subscribe میں چاہیے ہوتا ہے please زیادہ لوگوں کو recommend کریں please ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آکے ہمارا آج کا یہ chapter ہو گئے complete جو جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ highlight کروایا وہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے جات اب آپ نے کیا کرنا ایک دفعہ جو ہے نا اس کو آپ لوگ read out کر لیں highlighted اس کو آپ لوگ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے ویسے تو question answer والا پہلے معاملہ ہوتا تھا تو پھر تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن کیونکہ MCQs والا معاملہ ہے کہ آپ لوگوں کو MCQs آئیے mid time میں اور جانا اس میں final time میں پھر آپ لوگوں کے لئے اس کو جانا وہ رٹا تو تھوڑا لگانا پڑے گا ٹھیک ہے ساتھ میں conceptual MCQs کے لئے تو چلو آپ لوگ لیکچر سن لیتے ہیں بٹ جو دوسری جو چیز ہے جو word to word MCQs آئیے جو hand out میں سے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فہمائیں مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا thank you so much and Allah حافظ